حدیث ہیں عبداللہ بن عمر قال کنہ جلوسا عندنبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فقال حبی و علیہ من الدنیا سلازم اتیب والنزا و قررت و عینی فی السلام تو اس مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے دنیا کی تین چیزیں زیادہ پسند ہیں ایک خوشبو ایک پاک نیک بیوی اور تیسری نباز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ و حب و علیہ من الدنیا سلاس اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا مگر مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنا وَاَنْ يَكُونَ بِتِّ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ میری بیٹی کا حضور کے گھر میں اور حضور کے نکاح میں رہنا وَاَنْ يَكُونَ اِنفَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اور میرے مال کا حضور پر خرچ ہوتے رہنا فَقَالَ عُمَرْ صَدَقْتَ يَا عَبَابَكَ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنِيَ سَلَاسُ حضرت عبو بکر صدیق کے برابر حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے کہتے ہیں عبو بکر تم نے سچ کہا مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ایک اچھائیوں اور بھلائیوں کا حب کرنا وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ دوسرا لوگوں کو برائیوں سے روکنا وَالثَوْبُ الْخَلَقِ اور تیسرا پرانا کپڑا پہننا فَقَالَ عُسْمَان حضرت عمر کے بازوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے کہتے ہیں کہ عمر آپ نے سچ کہا اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں اشباع الجیحان بھوکوں کو کھانا کھلا وَقِزْوَتُ الْعُرِيَان اور ننگوں کو کپڑے پہنانا وَتِلَاوَتُ الْقُرْآن اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا فَقَالَ عَلِيُ صَدَقْتَ کی تین چیزیں پسند ہیں اَلْزَرْبُ بِالْصَّيِفِ تلوار سے جنگ کرنا وَالْصَوْمُ فِي الصَّيِفِ گرمی کے روزے رکھنا وَالْخِدْمَةُ لِلْصَّيِفِ اور مہمان کی خاطر توازو کرنا فَبَيْنَمَا هُمْ اِذْ جَاءَ جِبْرِيلِ ابھی یہ مفتبو صحابہ کی چلی رہی ہے اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سب لوگوں نے سرچ کہا اور جبریل کو یعنی مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں فرمایا ارشاد الظالی گمراہ اور پٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانا وَمُوَانَسَتُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ اور فرما بردار اجنبی اور پردیسی لوگوں کے ساتھ غنخاری کرنا وَمُعَابَنَتُ أَهْلِ الْعَيَالِ الْمُعْسِنِي اور تندست اہل عیال والی لوگوں کی مدد کرنا فَقَالَ اللَّهُ مُتَبَارَكَ وَتَعَالَى حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آتا ہے اب اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں الْبُقَاعُ عِنْدَ النَّدَامَةِ ندامت کے وقت آنسو بہانا السبر عند الفاقع اور دوسری چیز فاقع کے وقت اور غربت کے عالم میں سبر کرنا وَبَذْلُ الْاستِطَاعَةِ اور دوسری چیز اپنی حزیت اور وجائش کے مطابق اللہ کے راستے میں جان اور مال کا خرچ کرنا یہ حدیث یہاں بری ہوئی